السلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکل گزار ہوں کہ آپ نے میرے اس نئے چینل کو جس کا نام سید علی حیدر اپ ڈیٹس ہے وہی پذیر آئی دی ہے جیسا کہ آپ نے میرے پہلے والے چینل کو دی تھی اس کو سبسکرائب کریں اور اس کی فیملی میں اضافہ کریں دوستو پریزاد آپ یقین جا رہی ہے بہت کم میں نے پاکستانی ڈرامے دیکھنا شروع کیے تھے بہت کم اچھے ڈرامے آ رہے ہیں لیکن اس ڈرامے نے وہ نوے کی دہائی کی یاد کرا دیا کیا خوبصورت ڈرامے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اور اگلے دو تین منٹ اگر آپ میرے ساتھ رہ لیں اس ویڈیو میں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں اس کی تعریف کیوں کر رہا تھا دوستو اس کی جو لیڈ کاسٹ ہے سب سے مین کردار اس ڈرامے کا پریزاد ڈرامے کا خود پریزاد ہے احمد علی اکبر انہوں نے ثابت کیا ہم نے ہمیشہ سوچا تھا کہ شاید وہ کامک رول اچھا کر لیتے ہوتے کیونکہ اس سے پہلے عہد وفا کے اندر ان کا کامک تو نہیں کہہ سکتے ان کا رول ایک چلبلے نوجوان کا تھا ہمیں لگتا تھا ایسا ہی رول ان کو سوٹ کرے گا لیکن ایک ایسے سہمے ہوئے دھیمے سے انسان کا رول انہوں نے دبایا ہے اور کمال ایکٹنگ کر دی ہے میجھے ایک لمحے کے لیے ایسا تاریخ کیا ہے انہوں نے پریزاد ایک ریٹر کو اپنے آپ کے اوپر یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس کو معاشرہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اس کی دو وجوات ایک وجہ یہ کہ اس کا رنگ کال ہے اور دوسرا یہ اس کے رنگ کالے ہونے کے وجہ سے جو اس کا نام ہے پریزاد وہ بلکل الٹ ہے یعنی اس کی پرسنیلٹی سے اس کا نام نہیں ملتا لیکن چونکہ اس کی ماں کو بڑی محبت تھی اسے ماں نے اس کا نام پریزاد رکھ دیا اب اس کا مزاگ بھی اٹھتا ہے لیکن دوستو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو معاشرہ قبول نہیں کرتا وہ اپنی زندگی میں ایسے ایسے شخصیات سے ملتا ہے اور وہ شخصیات اس سے اتنی متاثر ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنا دل دے بیٹھتی ہیں اس شخص کو پریزاد کو اور یہ میرے خیال میں ایک ایک کمال کر دیا اس کو اس پر رائٹر نے جو ہے نا وہ حاشم ندیم صاحب نے ان کا جو ناول ہے پریزاد اس سے ماخوز آئی ہے اور کمال کی انہوں نے اس میں جو ہے وہ تحریر بھر دی ہوئی ہے اس کی کاسٹ جو باقی کاسٹ ہے اس میں نوان اجاز صاحب ہیں کیا کمال اکیٹر ہیں اشنا شاہ ہیں یمنا زیدی ہیں کمال ہے یمنا زیدی ہیں تو آج کل ریکارڈز روڑے ہوئے ہیں سارے سبور علی ہیں اروہ ہیں مشل ہیں اور ریٹنگ پوائٹ ویو سے پریزاد اس وقت ٹاپ پہ جا رہا ہے انہوں نے جو ایٹ پوائنٹس کی ریٹنگ ہوتی ہے وہ تک اچیف کی ہے اور یوٹیوب پہ جب یہ اپلوڈ ہوتا ہے میں نے خود دیکھا ہے چند گھنٹوں میں پچاس پچاس لاکھ ویوز ہوتے ہیں اس ڈرامے کے چند گھنٹوں میں دنوں کی بات میں میں نہیں کر رہا چند گھنٹوں میں اس کے اتنے ویوز ہوتے ہیں اور اس میں کسی قسم کا لچرپن نہیں ملے گا آپ کو کسی قسم کی ولگیریٹی نہیں ملے گی آپ کو اس کے ہر اپیسوڈ میں سبق ملے گا آپ کو اگین جس سے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ نوے کی دہائی میں جس طرح کے ڈرامے ہوا کرتے تھے اگزیکلی بلکل ویسا ڈرامہ ہے یہ پریزات تو اگر آپ اس کو اس کے متعلقہ چینل پر دیکھنا چاہے ہم ٹی وی پر نشر ہوتا ہے تو وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں ادھر بائز آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں کمال اگین میرے خیال میں اس پاکستان میں جتنے بھی اوارڈ شوز ہوتے ہیں اگر تو وہ فیر ہوتے ہیں تو احمد علی اکبر کو ہر قسم کا اوارڈ ملنا چاہیے احمد علی اکبر truly deserves باقیوں نے بھی کمال ایکٹنگ کی ہے مگر اس بندے نے میں کہتا ہوں کہ اس بندے نے ایک بالکل نئی جہد دے دی ہے ایکٹنگ کو بالکل اپنے اس کریکٹر میں ڈھوپ کے ایکٹنگ کی ہے احمد علی اکبر نے تو best of luck for the drama and true اور اگر آپ کا میری ویڈیو پسند آئے گا دوستو لائک کیجئے گا فیڈبیک دینے کے لیے کامنٹ کیجئے گا اور ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں نیا چینل ہے اس کی فیملی میں اضافہ کریں فیس بک پر دیکھنے والے دوست فیس بک پیچ کو فالو کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان